کمپٹیشن ابھیاس کا نام ہے جتنا زیادہ ابھیاس کروگے اتنی ہی سمبھاونا بڑھیں گے بین ابھیاس کے تو ہوتا ہی نہیں اور کمپٹیشن کا مطلب میں بار بار ایک ہی دوہراتا ہوں اور دوہراتا صرف اس لیے ہوں جس سے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایکزام صرف اور صرف میرٹ کا ایکزام ہے میریٹوریس بننا ہے اور میریٹوریس بننے کا آپ کہاں کھڑے ہو یہ نہیں پتا آپ ابھی کلاس میں میریٹوریس بنو جروی نہیں ہے کہ کلاس میں جو ٹاپ لیول پہ بھی ہے وہ بھی سمبھاوٹیا سفل ہو سکتا ہے لیکن یہ پرکریہ جو ہے جو ہم آپ کو کرا رہے ہیں آپ کو میریٹوریس بنانے کی کا ایک پریاس ہے کل ہی ہمارے کوئی ملنے والے ہیں تو بیٹھے تھے کہیں تو وہ کہنے لگے کہ جس ساب اور تھے جس ساب پوچھنے لگے کہ بٹیا کیا کر رہی ہے آپ کی تو انہوں نے کہا کہ بٹیا ابھی پچھلے بار آر جیس کا دیا تھا اور ابھی وہ وہ کسی بینک میں جوب کر رہے ہیں تو جس ساب کی جو میڈم ہے انہوں نے کہا کہ آر جیسی دلاتے آپ کہ بھی ویکنسی آئی نہیں ہے ویکنسی آئی جب کر آئیں گے اب چونکہ جس ساب نے اور انہوں دونوں نے کونپٹیشن دیا ہوا ہے انہوں نے کہا بند کر آگوا تطکار کہ نہیں نہیں ویکنسی آئے گی جب کر آئیں گے میں سندھر میں بلکل چپی رہا مجھے اپنی بیچ میں کیوں ٹانگڑ آنی تھی آپس میں کچھ دو لوگ بات کر رہے تھے پھر بھی جس ساب انہیں چونکہ وہ جس ہیں تو وہ سمجھانے کی کوشس کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں نا بیچ بیچ میں تیاری کرتے ہیں ان کی کیجول اپروچ ہوتی ہے ان کا سیلیکشن کبھی ہوتا نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوتا آپ نے ایک بار پرارم کر دیا ہے تو آپ کو سٹاپ ہی نہیں کرنا ہے کب تک نہیں کرنا ہے یا تو جس دن کر دو جس دن سوچ لیا کہ اب جج بننے کے راستہ بند اب نہیں کرنا یا پھر تب تک کرتے رہو جب تک بننا جاؤ کیوں کیونکہ آپ اس لیبل پہ پہنچے نہیں ہو ویکنسی ایک دن آئے گی اور اس میں سے کتے سے لوگوں کو چھانٹے گی ڈیٹ سو دو سو جو ویکنسی آئے گی وہ باقی کو کہہ دے گی جائیے آپ پھر آگے آئے گی ان میں سے کچھ ایسے رہ جاتے ہیں جو ریپیٹرز جن کا سیلیکشن ہوتا ہے کچھ ایسے رہ جاتے ہیں جو یہ سوچ لیتے ہیں بننا تو جج ہی ہے تو وہ دوبارہ سے پنہیں اپنا دھنپارم کر دیتے ہیں کچھ ایسے بھی رہ جاتے ہیں کہ ابھی کچھ اور کر لیتے ہیں پھر آگے دیکھیں گے جیسے اس لڑکی کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے کیونکہ وہ آپ ہی کی ایج گروپ کی ہے اس لیے رکھا کہ اس نے پرثم چانس میں یہیں سے ایل ایل بھی کیا اور انٹریویو بھی دیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کو بھی یہ بھاو ہونے لگا یہ محسوس ہونے لگا کہ میں تو بہت اشار ہو گئی سر بہت ٹائم ہو گیا اب تو بس لاس چانس دے رہی ہوں اور اس کے بعد تو بلکل دے نہیں نہیں تو میں نے کہا تو احسان کرے گی کیا ہائی گوٹ کے اوپر نہیں دے گی تو تیرے کیا اثر پڑے گا ید نہیں دے گی تو تیرے گھر آئیں گے چیپ جسٹس منانے کہ نہیں دبیا تیرے کو تو دوبارہ دینا چاہیے تیرے جیسے لڑکی تو ہمیں ملے گی نہیں گئی ایسے آئیں گے کیا کہ نہیں نہیں سر وہ نہیں ارے تو اپنا دماغ یہ کیوں لگا رہی ہے تو ابھی دے بڑیہ طرح سے دے نہ ہو اس کے بعد یہ چرچہ کرنا کہ بھائی اب میرے کو کوئی دوسرا چھتر دیکھنا ہے میں نے دو پیاس دیکھ لیا میں اس لائق نہیں ٹھیک ہے نا تو آپ بیچ بیچ میں گیپ مت کرو یہ وہ پرکرما ہے جو کنٹینیو کنٹینیو چلتے جانا ہے اور اس میں یہ بیچار بھی نہیں کرنا کہ ہم کس لیول پر پہنچ گئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کا لیول ایسا ہو جائے گا جھٹکے دھی میں دھی میں دھی میں کہ آپ سب سے اشیار جاگا ہے سمیں بھانگے گا بینا سمیں کے نہیں ہوتا یہ یہ انورت پرکریہ ہے جو بہت سارے بدھیارتی کرتے ہیں ایک یہیں ڈسٹی جج لگ رہی ہیں تارا جی اب وہ کیا ہے کہ جس پریبار سے تھیں ہندی میڈیا میں سٹوینٹ تھیں جس پریبار سے تھیں وہاں پڑھائی لکھائی کا اس لیبل کا کوئی ماحول نہیں تھا انہوں نے پڑھائی لکھائی پراغم بھی کی پڑھائی لکھائی پراغم بھی کی تو انہوں کے من میں آیا آر ایس بھی دیں ہیں آر ایس بھی دونوں دینے لگیں بعد میں دوستوں نے سمجھایا کہ دونوں کا کوئی مطلب نہیں ہے ایک ہی چیز دے لو کیونکہ کمپٹیشن جس لیبل پہ ہے کہ دونوں دونوں کمپٹیشن پاس نہیں ہوں گے دونوں کا سلیبل سا لگ ہے ایک ہی سادنہ بڑا بھاری ہے دیتی رہی وہ ایک جام کئی بار دیا ایک بار کیا بھی ایک انسی کافی لمبے ٹائم تک نہیں آئی تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا چلو پڑھانا شروع کر دو آپ آپ کی آبشرتاؤں کے لیے پڑھانا شروع کر دو تو سی اے میں وہ پڑھاتی تھی تھوڑے دن انہوں نے پڑھایا بھی پھر ویکنسی آئے میں نے کہا اب بدھہارتی کی طرح ہی پڑھو کیسے پڑھو جیسے بدھہارتی بھول جاؤں کبھی پڑھانا سے کیا تھا بالکل بدھہارتی کی طرح ہی پڑھو پولے باب تو یہ ہے کہ پٹواری کا بھی پٹواری بھی بن جاؤں گے تو ٹھیک ہے پٹواری کا بھی دیا یو پی کا بھی اگزام دیا یہاں کا آر جیس دیا ایک آر جیس دیا ہم انٹریویو کے ایسی کلاس لیتے تھے کچھ لوگ اس میں پاس ہو گئے تھے اور کچھ لوگ پاس نہیں ہو گئے تھے انہوں نے بھی دیا تھا بڑی دکھی ہوئی میں تو ہوئی نہیں اب نہیں دینا بس ہو گیا بس میں نے کہا کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر نہیں دینا من دو سمجھ میں ہی کہ نہیں دینا ہے پھر اچھے سے پڑھا پھر سارے اگزام دیئے اور راجستان میں ای ڈی جی سیلیکٹ ہو گئی ابھی جائپور میں ای ڈی سٹھی جیج لگ رہے گی تو مالو ہم جس کٹیگری کے ہیں وہ کوئی بات نہیں سنے سنے آپ کے لیول میں انتر آئے گا تو یہ جو اگزام کنڈکٹ کرائے جاتے ہیں ان اگزام کو ایسے ہی دینا چاہیے مانو کہ وہ آپ کا ایکچوال اگزام ہو ہم ان کی کوپی بھی ویسے ہی چیک کریں گے دیکھیں گے کیا کیا ہے اگزام کبھی نہیں چھوڑنا ہے اور یہ دیکھنی ہے کہ ٹھیک ہے وہ صرف یہ لیول کی چیکنگ ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے دیا میرا کہاں لیول ہے میں پہلے نمبر پہ ہوں یا بیس میں نمبر پہ ہوں یا پچاس میں نمبر پہ ہوں وہ الگ بات ہے ٹھیک ہے اب یہاں آیا اب تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ دھیان رکھو ابھی ٹی پی کا بھی ٹیسٹ آپ کا ہوگا کیونکہ جہاں تک پہنچے ہیں وہاں سے آگے کر کے اس کا مینز کا ٹیسٹ پیپر بھی ہوگا پہلے موسیقا بھی ہوگا